اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ اور میں ہوں ماہم عباس وزیراعظم عمران خان کے معاملے خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر سے ان کا اہدار چھوڑا لیا گیا ندیم بابر کو وزیراعظم نے استیفہ دینے کی ہدایت کی تھی اب یہ سب کیوں ہوا؟ ندیم بابر کو تو کپتان کا چاہیتہ کہا جا رہا تھا پھر کیوں یہ قربانی دی گئی؟ اندر کی خبر سامنے آ ہی گئی گزشتہ برس جون میں پیدا ہونے والے پیٹرول بہران کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے کمیشن کی تحقیقاتی ریپورٹ کی روشتی میں وزرہ کی چار اپنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی چاروں وزرہ نے اپنی الگ الگ ریپورٹس میں ندیم بابر اور سیکریٹری پیٹرولیم کو پیٹرول بہران کا ذمہ دار قرار دیا تھا چاروں وزرہ کی مجموعی ریپورٹ اگلے ہفتے وزیراعظم کو پیش کر دی جائے گی جو کابینہ کی منظوری کے بعد پپ لکھی جائے گی وزرہ کی کمیٹی میں اصد عمر، شفقت محمود، شیری مزاری اور آزم سواتی شامل تھے اس سے پہلے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اصد عمر اور وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ پیٹرول بہران کے فورنسک آرڈٹ کی ذمہ داری فیڈور انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی ایف آئی اے کو سوم دی گئی ہے جو نبوے روز میں ریپورٹ مکمل کر کے جمع کرائے گی تحقیقات کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ندیم بابر اور سیکریٹری پیٹرولیم کو عہدہ چھوڑنے کی ہدایت کی گئی تھی اب یہ سب سامنے آ چکا ہے وزیراعظم عمران خان کے معاونے خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر سے ان کے دفتر کی چابیاں لے لی گئی ہیں کہنے کو تو ندیم بابر ملک میں پیٹرول بہران اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے رکھے گئے تھے مگر یہاں بھی پہیہ اٹھا ہی گھوما ہے ندیم بابر نے بھی اپنی جیب بھرنا ہی مناسب سمجھا ہے اپوزیشن بھی چیختی رہی اب بھی وزیراعظم عمران خان نے زیادہ نقصان اٹھانے سے پہلے کمیٹی تشکیل دے دی جس نے چور کو سامنے لاکھڑا کیا ابھی تو بس ایک بندے کو دودھ سے مکھی کی طرح باہر نکالا ہے جب رپورٹ پبلک ہوگی تو پھر کس قدر ان چوروں لٹیروں کے چہروں پر کالک پہنچی جائے گی یہ اندازہ لگایا جا ہی سکتا ہے ندیم بابر کو چاہیتا سمجھنے والوں کے لیے بھی یہ خطرے کی گھنٹی ہے اور عمران خان نے اتنا سخت اور مضبوط قدم پہلی بار نہیں لیا جہانگیر ترین سے زیادہ عزیز اور قریب کون تھا عمران خان کے مگر جب چینی بہران کی بات آئی اور وزیراعظم عمران خان کو علم ہو گیا کہ جہانگیر ترین کچھ گربر گھوٹالے کرتے آئے ہیں تو ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وزیراعظم عمران خان نے جہانگیر ترین سے بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا یہی حال ندیم بابر کے ساتھ بھی ہوا ہے ابھی ریپورٹ آئیدہ ہفتے پبلک ہوگی مگر جس بات کی داد بنتی ہے وہ یہی ہے کہ مزید کچھ گربر ہونے سے قبل عمران خان نے ندیم بابر کی چھوٹی کرا دی ہے وزیراعظم عمران خان نے جہانگیر ترین کو کب کیسے سزا دی یہ جاننے کے لیے خبرنامہ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا